موسیقی پتہ ہمش جگتو کرشن بھگوان کہہ رہے گی میں یہ جگت کا پتہ ہوں ماتا دھاتا پتہ مہا جنم دینے والی ماں بھی میں ہوں دھارن کرنے والی آب ہی میں ہوں یہ تمام برماند میرے اندر جھول رہے ہیں برمی جوتی کے اندر یہ بہت ایک انت برماند جھولتے ہیں برمی جوتی بھگوان کا سوروپ ہے نیرہکار سوروپ پتہ جگش پتہ پتہ اہم پتہ پتہ ہمش جگتو ماتا دھاتا پتہ مہا ویدیم پویترم مہنکار رکسام یجریرچو اور جاننی یوگ ویدوں سے جو جانا گیا ہے یعنی جاننی والوں نے جو جانا ہے وہ اونکار بھی میں ہوں اونکار بھگوان کا سوروپ ہے سویم بھگوان ہے اونکار اونکار ستنام اونکار بھگوان کا سوروپ ہے تری اکشرا ایو میں اونکار بھگوان کہتے ہیں کہ ویدیم پویترم مہنکار جاننی یوگ ہوں یوگ بھی میں ہوں لوگ کہہ کسے جانے بھگوان کہتے ہیں میں جاننی یوگ میں ہوں مجھے جاننی ہے مجھے جان گئے تو سب کچھ جان گئے مجھے نہیں جانا تھا کچھ نہیں جانا نچی کہتہ کو اپنے پتہ نے بھیجا تھا پڑھانے کے لیے گروہ کل میں ان کے پتہ راجہ تھے بڑے جو نچی کہتہ سبیت پرکار کا اجیان کر کے لوٹے واپس پانچ ورس دس ورس کے بعد تو پتہ نے دروازے پر ہی پوچھا کہ بیٹا سب کچھ پڑھا ہے تم نے کیا کیا پڑھا ہے بھیجا کرن پڑھا پتہ جی سنسکرت میں چھ شاستر پڑھے چار وید پڑھے اپو وید پڑھے اپنی شد پڑھے سب کچھ پڑھا ہے کیا بیٹا تم نے وہ بھی پڑھا جس کے پڑھنے سے سب کچھ جان لیا جاتا ہے بھلو وہ کیا پتہ جی جس کے جان لینے سے سب کچھ سمجھ با آ جاتا ہے وہ پڑھا بھلو یہ تو مجھے نہیں پڑھا گرو جی نے بھلو بیٹا تم نے کچھ نہیں پڑھا پھر لوٹ کے جاؤ گرو جی کو بھلو مجھے وہ پڑھاؤ جس کو جاننے سے سب کچھ جان لیا جاتا ہے تو یہ تو پرمیشور ہے پرمیشور کی جیسے کوئی جان لیتا ہے تو وہ سب کچھ جان لیتا ہے پرمیشور کو نہیں جانا تو نچی کЕТا کی پیتا کہتے ہیں بیٹا تم نے کچھ نہیں پڑھا کچھ نہیں جانا یہ دی وہ نہیں جانا تو واپس جاؤ اپنا ادھیان پورا کر کے آؤ اور واپس چلا گیا نچی کЕТا دو بھلو کہتے ہیں جاننے یوں گ میں ہوں فیدیا ہوں پویتر پویتر میں ہوں جو کوئی چاہے گی پرم پویتر کون ہے تو بھلو کہا پویتر کون ہوگا کوئی نہیں ہے وہ آتی پویتر ہیں اومکارم اور اومکار شبد ہے یہ بھگوان کا سروپ ہے بھگوان سوائم تو اومکار کو جاننا چاہیے ویدیم پویتر اومکارم رک سام یجورے اور یہ رک رکو رکویت سام وید اور یجورویت یہ بھی میں ہوں گتیر بھرتا پربھو ساکشی نیوازہ شرنم سویرتم پرہا پرلیشتانم نیدانم بیجم ایوییم بھگوان تو ان اسلوکوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کی میں سن air ایشورہہ پر مہا کرشن سچ Process رہا کو جاننای سنید worrying س prosperous سب کارنوں کا کارن میں ہوں اور پھر کہتے ہیں کہ سوڈا میں ہوں عوصدی بھی میں ہوں ہون بھی میں ہوں یگ بھی میں ہوں سوریہ بھی میں ہوں چندر بھی میں ہوں یہ بہت ایک میٹریل ورلڈ بھی میں ہوں بہت ایک تتوی بھی میں ہوں آدھیاتمیک تتوی بھی میں ہوں بہوانیہ پر پوری طرح سے ارزن کو سمجھا رہے ہیں کہ سروتر میں ہوں برشنی نام واسدیو پانڈاوہ نام دھنن جایا ہوں برشنی ونشیوں میں واسدیو نام سے میں جانا گیا ہوں پانڈاوہ میں دھنن جایا یعنی ارجن کے نام سے میں ہوں بہوان سروتر ہے سب میں ہے بہوان ہے شرط جو بنائے وہ بہوان کے لیے بنائے ہمارے لیے نہیں بنا یا یہ بیلڈنگوں کے لیے نہیں بنا یہ آج ہے کل ڈھے جائیں گے ہم آج ہے کل نہیں ہوں گے تو ہے شرط کا ادھورہ اپیو ہوا پورا نہیں جو ہے جو پرلے مہا پرلے کے بعد بھی جو ہے بچتا ہے وہ بہوان ہے باقی کچھ نہیں تو پریزنٹیشن میں بھی اس موجودہ حالت میں بھی بھگوان ہی ہے سب جگہ وید بھی وہ ہی ہے وید تو پنے ہیں کابیجوں کے جن پر شائع سے لکھا گیا ہے بھگوان کہتے وہ بھی میں ہوں یعنی جمین بھی ہو ہی ہے آسمان بھی ہو ہی ہے تو پھر ایک ہی بھگوان کا اشارہ ہے کہ جہاں بھی دیکھو وہاں میں ہی ہوں میرے جتنی یہاں بڑی شد بھاونا ہوگی اس طرح سے میرے درشن آپ کو ہو جائیں گے اندھی سوریہ میں مجھے دیکھنی کی کشمتہ پرابت ہو گئی ہے تو وہاں بھی میں ہی دکھائی دوں گا وہاں بھی میں ہوں جل میں بھی میں ہوں تھل میں بھی میں ہوں نب میں بھی میں ہوں سروتر میں ہوں بھگوان سروتر ہے ہم سب بھگوان سروپ آئے ہم سب بھگوان کی سروپ ہے پورا برمان بھگوان کا سروپ ہے تو آپ برمان سے باہر ہیں کیا آپ بھی تو برمان میں ہی ہیں آپ بھگوان میں ہی ہیں بھگوان آپ کے ہردے میں ہیں صرف ہم جانتے نہیں اجیانی ہیں پہچانتے نہیں ہمارے پاس آنکھ نہیں ان کو پہچان نہیں کی کسی نے کہا ہے نہیں کہ ضررے ضررے میں ہے جہاں کی بھگوان کی کسی آنکھ والے نے اس کی پہچان کی وہ گانچکشوں ہمارے پاس نہیں ہے وہ realization ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نہیں دیکھ پاتے پھر اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ پاتے کہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہیں اور وہ کون ہیں کچھ نہیں دیکھ پاتے اس لیے جو ایک کو جان لیتا ہے ایک اونکار ستنام اسے ایک پرمیشور کو وہ سب کو جان لیتا ہے اس کو نہیں جانتا وہ کچھ نہیں جانتا چاہے وہ کتنی ڈگری آنسل کرے یونیورسٹیز سے اسکولوں سے گروکولوں سے ایک کو جاننا بہت ضروری ہے بھوان کہتے ہیں کہ مجھے پہچانی ہے جانی ہے ارچن میں ہی سروتر ہوں میرا یہ سب سروپ ہے گتیر بھرتا گتی یعنی دھام جو پرمنسوں کی گتی سویم بھوان ہے ان کی جب گتی ہوتی ہے پرمنسوں کی پرم شد بھکتوں کی تو بھوان کا دھام ملتا ہے ان کو بھوان ملتی ہیں میں گتی ہوں جو شد مارک سے چل کر آتے ہیں بھکتی مارک سے دھیان مارک سے کرم مارک سے میرے لئے جو سب کچھ کرتے ہیں وہ میرا دھام پرابت کرتے ہیں ان کے گتی ان کا اسطحان میں ہوں ان کا آشر میں ہوں بھرتا میں ہوں ان کو پالن پوزشن کرنے والا میں ہوں یہ انت برمانڈوں کو پالن پوزشن کون کر رہا ہے تھوڑا سوچئے کیا آپ پالن پوزشن کر رہے ہیں آپ کا پریوار کا یا یہ دیش پالن کر رہا ہے سب لوگوں کا یا بیشو کا نہیں سویمو بھگوان کا کوئی ویگیانک ان نہیں پیدا کر سکتا کر سکتا ہے کوئی ویگیانک یہ مستشک کو بنا سکتا ہے کمپیٹر تو بنا دیئے مستشک نہیں بنا پایا ہے پھر مستشک نہیں بنا پایا تو پھر گہو کا دانہ بھی نہیں بنا پایا ایک پتہ بھی نہیں بنا پایا نہ بنا سکتا ہے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے منش کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ چیز یہ سب بھگوان کی سرشتی بھگوان رچیتا ہے اس کے انگانیشا سکلیندری ورثی منتی پشانتی پانتی کلیانتی چرم جگانتی آنند چنمیو سدو جوال بگرہ شا گوویند مادی پورشم تمام بھجامی آمین بھرمہ جی کہتے ہیں کہ ہے پربو آپ انمت کال سے اس سرشتی پیدا کرتے ہیں اس کا پالن پوشن کرتے ہیں اور اس کا سنگھار کرتے ہیں یہ انمت کال سے کرتے چلے آ رہے ہیں آپ کے شری وگرہ کے درشن ہو جائیں تو ہم پرم آنند میں مگن ہو جاتے مرگن ہوٹتے ہیں شری وگرہ کے درشن سے چن میں چن میں آنند کی پرابتی ہوتی ہے آپ کے درشن سے درشن ماتر سے درشن کیسے ہو درشن تو تب ہوں جم ہماری بھاونا شد ہو شد بھاونا کو شد کرنے کے لیے کوئی شد کرم ہم کر نہیں رہے پھر شد کیسے ہو اسے شد کرم کرنے کے لیے گیتہ افدیش کرتی ہے کہ شد کرم کیجئے جو بھی کرم کرو بھاوان کے لیے کیجئے ید کرو سی ید شنا سی ید جو سی داد سی ید تپش شسی کون تی تت کرو سو مد ارپڑ ارجن ای کنتی پتر جو بھی تک کرتا ہے جو بھی کھاتا ہے جو بھی دان کرتا ہے جو بھی یگ ہون کرتا ہے یہ سب میرے لئے کر جو بھی تپش کرتا ہے کڑی مہنت کرتا یہ میرے لئے کر مجھے پرسند ارجن نے پوچھا ہے کہ اس سے کیا ہوگا بھگوان نے کہا چھپرم بھوتی دھرمات ما ششو چھانتی نگچ چھتی کون تے پرتی جانی نائم بھگت پرنیش چھتی ایسا کرنے سے تجھے پرم شانتی ملے گی اور پرم شانتی تو پرم دھام میں جا کر ملتی جب تک بھگوان پرم دھام پرابط نہیں ہو بھگوان پرم دھام بھگوان 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 کا نام پرم دھام ہے وہ ہی پرم دھام میں رہتے ہیں پرم شور تو پرم دھام کی پرابطی ہوئے بھی پرم شانتی کیسے ملے گی کشپرم بھوتی درم آتما بہت شیگر ایسا کرنے سے سارے کرموں کو مجھے ارپن کرنے سے شیگری بھی پرانی دھرم آتما بن جاتا ہے دھرم آتما کہتے ہیں جو آتما کے ساتھ میں شد بھاونا ہوتی ہے جس شد بھاونا میں سارے دیوی گن ہوتے ہیں وہ دھرم آتما اور ایٹرنل پیس یعنی اجر امر شانتی کو پرابت ہو جاتا ہے وہ شانتی کبھی اس کی ٹوٹتی نہیں پھر پرم شانتی اس کو مل جاتی پرم آنند اس کو مل جاتا ہے پرم سیٹس فیکشن اس کو مل جاتا ہے پرم سنتوس اس کو مل جاتا ہے پرم سنتوس کی بنا پرمیشور کی پرابتی نہیں گودھن گج دن اور رتن دن سب دن دھول سمان پیو جی جب سنتوس دن باب سب دن دھول سمان گودھن گج دن باج دن باج یعنی گوڑ گودھن گج دن باج دن اور رتن دن کھان پیو جی جب سنتوس دن باب سب دن دھول سمان سنتوس بڑا دن ہے یہاں سنتوس کرو تو یہیں آپ کو مل جاتا سنتوس نہیں بھاگ رہے ہیں لین کچھ مل تا نہیں سنتوس کرنے سب کچھ مل جاتا پرمیشور مل جاتا سنتوس کو پرمات مل جاتا ہے اس لئے تو کہا کہ سارے دھن دھول کے سمان ہو جاتے ہیں سنتوس کو پرمات مل جاتا پرمات 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 یہ پرتوی کا سوامی تو بھگوان ہے ہم یہ اہنکار ہمارا بولتا ہے کہ میں بھگوان ہوں میں سوامی ہوں اس کا یہ میرا کر ہے یہ میری پتنی ہے یہ میرا دیش ہے یہ میرا راج ہے یہ میں ہوں یہ میرا یہ میرا بل ہے یہ میرا عشو بل ہے یہ میرا شک شریک بل ہے یہ میرا منو بل ہے بھگوان کہتا ہی میں سب کا مالک میں ہوں بھول جاؤ کہ تم ہو جب تک تم کو یہ رہے گا کہ میں مالک ہوں کسی بھی بس تو کا تب تک تم اندھیرے میں رہو گے پھر میں مجھے کیسے پہچانوں گے اجالے نہ آؤ سمجھو کہ میں سب کا مالک ہوں سب کا سوامی میں ہوں پرتوی کا بھی چاند کا بھی تارے کا بھی سورج کا بھی برمانڈ کا بھی انت برمانڈ کا بھی بیکنٹ جگت کا بھی سب کا مالک میں ہوں سب کا سوامی میں ہوں رادہ سوامی رادہ جی کا بھی سوامی میں ہوں گوپیوں کا سوامی میں ہوں گوالوں کا سوامی میں ہوں گولو برندہ ون پرم دھام کا سوامی بھی میں ہوں گتیر بھرتا پربوہ ساکشی اور سب کا ساکشی میں ہوں آپ کیا کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں چھوٹے سے چھوٹے اسمولیشت تھوٹ ویچار کے بھی بھگوان ساکشی ہیں کہ آپ نے کیا سوچا کیا 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 کر رہے ہیں وہ ساکشی ہیں اور آپ کو اس ساکشی ساکشی ہونے کے ناتے آپ کو ان کی طرف سے ریوار یعنی پروشکار اور پنیسمنٹ یعنی سجا ملتی ہے اپنے کرموں کی وہ ساکشی ہیں آپ بھجن کرو یا قتل کرو یا چوری کرو یا جرم کرو یا ست کرم کرو سب کے ساکشی بھگوان ہیں آپ کے بیچاروں کے بھی اس لئے کرشنیا کہہ رہے ہیں پتا ہمش جگتو ماتا داتا پتا مہا آئی ایم پربو سوامی بھی میں ہوں گتیر بھرتا پربو ساکشی ساکشی بھی میں ہوں سبھی اس لئے تو کہتے ہیں کہ آپ ساتھ تالوں کے اندر بیٹھ کے بھی کچھ کرو بھلا یا بھرا اس کا بھی آپ کو سجا ملتی ہے اس کا بھی ریاکشن پھل ملتا ہے آپ کو کرم پھل ہو ساکشی سب کے ساکشی ہیں اندھ کے ساکشی ہیں گتیر بھرتا پربو ساکشی نیوہ سہو شرنم سویرطا سویرط مانی مطر سب کے مطر ہیں بھگوان سب کے مطر ہیں کسی کے بیری نہیں کسی کے نہیں سب کے مطر ہیں وہ سویردم ہم جانے یا نہیں جانے بھگوان تو سب کے مطر ہیں سب کے دیکھئے راکشن بھی ہیں پاپشٹ بھی ہیں لہن سب کو بھگوان بارش بھیجتے ہیں سب کے لئے ان پیدا کرتے ہیں سب کو گرمی سردی سے بچاتے ہیں سب کو جل پلاتے ہیں سب کے لئے جل بنایا ہوں سب کو اسنان کراتے ہیں سب کو سلاتے ہیں یہ نہیں بھی یہ نیچ کرم کرنے والا اس کو مت سلاؤ ٹورچر کرو اس کو پاگل ہو جائے دو چار دن نہیں سوئے آدمی تو پاگل ہو جاتا ہے لہن بھگوان سب کو سلاتے ہیں سب کو جگاتے بھی ہیں یہ نیوے سوتا ہی پڑا رہ گیا نہیں وہ سب کے مطر ہیں نیوازمانی نیوازمانی یہ سب کنیوازمانی یہ سب کنیوازمانی تھی تھی اسی میں یہ بہت انت بھرمان ایک کورنر میں ون فورت حصے میں لٹکے ہوئے ہیں جیسے ون فورت حصے میں آکاش کے ون فورت حصے میں بادل چھا جاتے ہیں کالے بادل پی لے ایسے بہت بھرمان بھگوان بھگوان کہتے ہیں ان کی سب کا اسطحان نیواز بھی جا ہی واس کرتے ہیں تو ہم جا واس کر رہے ہیں وہ بھگوان میں واس کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم کو پتہ نہیں کون بھگوان جب مچلی جل میں واس کرتی ہے اور کہے گی ہم کو پتہ نہیں کون جل ہے تو ملک تا کس کی مچلی کی کہ ھرے مچلی تو یہ جل میں رہ رہی ہے اور ہم پوچھیں تیرا نواز کہاں ہے کون ہے اور تم کہتے ہیں ہم کو پتہ نہیں اور ہم کہیں یہ جل تیرا نواز ہے پھر کہتے ہیں ہم کو پتہ نہیں نہیں کون جل کیسا جل ہم کو معلوم نہیں نہیں جل مچھلی کا جیسے نواز اسطحان ہے ایسے ہم اس پرماتما کے اسطحان میں ان میں ہی رہ رہے ہیں بھگوان کے اندر ہی اسطحان ہیں ان کی بھرمجوتی پرکاش میں یہ اند بھرمانڈ ہے ان میں یہ چھوٹی سپرتوی ہے اور اس پرتوی پر ہمیں تو بھگوان کہیں میں یہ سب کا نواز ہوں نواز اسطحان ہوں اور شرن ہوں شرن سب کو شرن دیتا ہوں سب کو سب کو شرن دیتا ہوں سب میری شرن میں ہیں لہن کوئی نکار ہے کہ میں شرن میں نہیں ہوں وہ تکلیف اٹھاتا ہے ہم شرن نہیں ہیں بھگوان کی میں وہ سب کو شرن دینے کے لیے حاجر کھڑے دے رکھی ہے شرن لہن ہم جان پہچان نہیں رہے کس نے ہم کو شرن دے رکھی ہے اور یہ شرن نہیں ہوں تو ہماری رکھشا کیسے ہو کبھی کے مر جائے یہ جیوان کبھی کا چلا جائے بھگوان نے ہم کو شرن دی ہے ان کے شرن دی ہے ان میں اسطحان دیا ہے رہنے کے لیے ہم ان کو پرنام کرنا چاہیے انہیں ان کو دھنوات دینا چاہیے ان کا کرتن کرنا چاہیے اور عویہ ویج کیا ہے یہ تمام آتمایں عویہ ویج ہے لینے یہ بیج کا مول سروت کہاں سے ہے بھگوان کہتے ہیں وہ میں ہوں یہ سب عویہ آتما جو ہیں سچیدانند آتمایں آجر عمر عویناشری آتمایں انت برمانوں میں انت جیو ہم سب ان کا بیج بھگوان ہے بیج کہتے ہیں جڑ سے بھی پہلے بیج ہوتا ہے جڑ بھی بعد میں پیدا ہوتی ہے گیتہ میں بھگوان کہتے ہیں ایک جگہ پر پندروی ادھیائے میں کہ اردو مولم ادھے شاکھم اصواتھم پراؤر ایویم چھندہ سیس پرڑانی یستم بید سویدویت کی یہ سنسار روپ جو برکش ہے اس کی جڑ اوپر کو ہے اور ساکھائیں نیچے کو ہیں پتے بھی نیچے کو ہیں تنابی نیچے کھولٹک رہا ہے تو جڑ اوپر کو ہیں تو جڑ کیا ہے جڑ سویم پرمیشور ہے مول میں کیا ہے پرمیشور ہے تو بیج روپ میں وہی ہے بیج میں سے بس پھٹیت ہو کے یہ برکش بنا ہے اور جڑ اوپر کو ہیں اور نیچے کو پتے اور ساکھائیں ہیں یہ پندروی ادھیائے میں اس کا جان ملتا ہے تو بہوان کہتے ہیں یہ بھیج میں ہوں کارڑ میں ہوں یہ برہما انڈاو کا یہ بے خونٹ کا یہ برہمجوتی کا یہ تمام کا کارڑ میں ہوں عیشور ہے پرمکرشن سچ Sizانند ویگر ہے آنا پرہبی میں ہوں اور پرہو بھی یہ شرشتی بھی میں ہوں جتنی بھی شرشتی ہے یہ میں ہوں بہوان کہتے ہیں اور پرلے روپ ہے وہ بھی میں ہوں پرے بھی میں ہوں کال مہاکال یمراج یہ سب میں ہوں بھگوان کی سیوہ کوئی جگہ کھالی نہیں ہے سروتر بھگوان سمائے ہوئے تھب ہی تو گائے کنکن میں بھگوان وہ سروتر ہے اومنی پریجنٹ اومنی سائنٹ الفہ اومیگا وہ سبی کارنوں کے کارنے ہیں تو سب کا ندھان سولوشن میں ہوں بھگوان کو مانی ہے بھگوان پورن ہے وہ سب جگہ بیابت ہے جے گو پال موسیقی